شہر میں پینے کے پانی کی قلت ہے مسلمانوں کو پانی میسر نہیں ہے میٹھا پانی مسلمانوں کو میسر نہیں ہے ایک کوئن وہ یہودی کا ہے اور وہ بڑے مہنگے داموں بیشتا ہے مسلمانوں کو پجت نہیں ہے وہ جا کے پانی خریدنے کی یہودی بنیادی طور پر حریص اور بخیل ہوتے ہیں وہ کوئن اس یہودی کا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن مسلمانوں کی پیاس کو دیکھ کے تڑپ چاہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں نا وعدہ موجود ہے اس دنیا میں جو ایک بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میوہوں میں سے میوہ کھلائیں گے جو ایک پیاسے کو پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے خلوں میں سے خلے عطاف فرمائیں گے حضرت عثمان وہ پیاسوں کو دیکھ کے تڑپتے ہیں مسلمان پیاس سے تڑپ رہے ہیں میری مسلمان بھائی بہن بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں حلق خوشک ہے زبان ایک خوشک ہے جا کے اس یہودی سے سوادہ کرتے ہیں اور اس کا نسک گوہ خرید لیتے ہیں بیس ہزار درہم کے عوض یہ ہے جنت کے مشروبات کا شوق اور شغف یہ ہے غنی ہونا دنیا کے مال یہ مال تو مجھے اللہ نے دیا ہی جنت کی خریداری کے لیے ہے بیس ہزار درہم کے عوض آدھا کون آدھے کا مطلب یہ نہیں آدھا ادھر والا میرا ادھر والا تیرا ایک دن باری حضرت عثمان کی اور ایک دن باری حضرت اس یہودی کی کیونکہ وہ یہودی بہت زیادہ مال مانگ رہا تھا پورے کون کے عوض تو کہا کہ اچھا آدھا آدھا بانٹ لو ایک دن میرا ہوگا ایک دن تمہارا ہوگا مال کمانے کا بڑا سنہرہ چانس تھا اپنی باری کے دن اگر قیمت لگا دیتے تو وہاں مال کماتے لیکن یہاں کا مال غنی ہے عثمان غنی ہے یہ ایک دن کی باری مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں خود تھا کیا ہے مسلمان سارے آکے اسی دن پانی پیتے ہیں اسی دن پانی جمع کرتے ہیں یہودی کے دن کوئی بھی پانی لینے نہیں جاتا آخر دوسرا حصہ یہودی مجبوراً آٹھ ہزار درم کے عوض بیش دیتا ہے وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں